بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حشام بن حکیم بن جزام رضی اللہ عنہ کو صورت الفرقان اس انداز سے ہٹ کر پڑتے ہوئے سنا جس انداز سے میں اسے پڑتا تھا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا قریب تھا کہ میں فوراً اس سے تعرض و انکار کرتا لیکن میں نے اسے محلت دی حتیٰ کہ وہ قرات سے فارغ ہو گیا پھر میں نے اس کی گردن میں اس کی چادر ڈالی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اسے اس انداز سے ہٹ کر صورت الفرقان پڑتے ہوئے سنا ہے جس انداز سے آپ نے اسے مجھے پڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اسے فرمایا پڑو اس نے اسی کے رات سے پڑا جو میں نے اسے سنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل کی گئی ہے پھر مجھے فرمایا پڑو میں نے پڑھا تو فرمایا اسی طرح نازل کی گئی ہے کیونکہ قرآن سات لہجوں میں مجھ پر اتارا گیا ہے ان میں سے جس لہجے میں آسانی سے پڑھ سکو پڑو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مختلف پڑھتے ہوئے سنا تھا میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور آپ کو بتایا تو میں نے آپ کے جہرہ مبارک پر ناغواری کے اثرات دیکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ٹھیک ہو باہم اختلاف نہ کرو کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے